فلموں کے لیے پڑھائی تو انہوں نے بطور ایز ایڈیٹر کی تھی لیکن وہاں من نہیں لگا کافی برے ان کے ایکسپیرینس ہوئے وہاں پہ تجربے اچھے نہیں رہے بہت ہی برے تجربے ہوئے لیکن وہ وہاں سے شفٹ کر کے فلم ڈیریکشن کی لائن میں وہ کود پڑے جی ہاں دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جانے مانے ڈائریکٹر راج کمار عرف راجو ہیرانی کے بارے میں جنہوں نے بہت کم فلمیں دی ہیں لیکن جو بھی فلمیں دی ہیں بنائی ہیں ڈائریکٹ کی ہیں وہ سپر ڈوپر ہٹ رہی ہیں دوستو تو کہانی کو آگے شروع کرنے سے پہلے یدی عویدہ کام نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گرپہ دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے راج کمار ہیرانی کا جنم 20 نومبر سن 1962 کو ہوا تھا دوستو وہ ہندی سینیمہ میں جانے مانے ایک ڈائریکٹر سیٹل ہو چکے ہیں دوستو انہوں نے کئی فلمیں ایڈٹ بھی کی ہیں اس سے پہلے ایڈٹنگ بھی کی ہے دوستو ان کی جو چار فلمیں ہیں اس میں ان کو راستری اپروسکار بھی دوستو ملا ہے گیارہ فلم پھر اوارڈ ان کو مل چکے ہیں سب سے سفل وہے نرماتاؤں اور نردی شک میں مانے جاتے ہیں ہلکی فلکی ان کی جو کمیڈی ہوتی ہے سٹائر ہوتا ہے بہت زبردست طریقے سے سسٹم کے اوپر ان کا سٹائر فلموں میں دکھایا جاتا ہے دوستو تو انہوں نے جو فلمیں کی ہیں دوستو اس کے بارے میں تھوڑا آج آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی فلمیں انہوں نے کی ہیں دوستو فلموں کی کوئی زیادہ لمبی جوڑی لسٹ بھی نہیں ہے پہلے جب وہ ایڈیٹنگ کیا کرتے تھے تو اس دوران ویگیاپن کی دنیا میں بھی انہوں نے اپنا وہی پہ ایک نام کمائیا تھا دوستو ویگیاپن آپ نے کچھ تیس ورش پہلے کی بات کریں تو ویگیاپنوں میں فیوی کول کا جو ویگیاپن تھا جور لگا کہ ہائی شاہ ایک ویگیاپن آیا کرتا تھا تو وہ اس میں خود نظر آئے تھے خود بطور ایز ایکٹر انہوں نے کام کیا تھا اس کے بعد لونہ کائنیٹک لونہ کا جو کیمپین تھا اس میں بھی وہ نظر آئے تھے دوستو تو یہ تو پرانی بات ہو چکی ہے لیکن پھر جب ڈائریکشن کی لائن میں آئے تو دوستو انہوں نے کمال ہی کر دیا آپ تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کیریئر میں کیا کچھ کیا ہے پڈیوز بھی کی ہیں فلمیں ایڈیٹ بھی کی ہیں اور ڈائریکٹ بھی کی ہیں دوستو سن 1987 میں دہ ایٹ کولوم فیر دوستو اس فلم کو شورٹ فلم تھی وہ اس کو ایڈٹ کیا تھا انہوں نے پھر سن 1991 یعنی کہ 1991 میں جب پیار کیا تھا درنا کیا جو مووی آئی تھی اس کو بھی انہوں نے اس فلم کو ایڈٹ کیا تھا 1994 میں جذبات فلم آئی تھی دوستو اس کو بھی انہوں نے ایڈٹ کیا تھا مشن کشمیر جو سن 2000 میں ریلیز ہوئی تھی اس کو بھی انہوں نے ایڈٹ کیا تھا تیرے لیے 2001 میں آئی تھی جس کو انہوں نے ایڈٹ کیا تھا اور اس کے بعد سن 2003 میں انہوں نے ان کا جو کیریئر تھا وہ ایک دم پلٹ گیا تھا دوستو کیونکہ ان کا من نہیں تھا ایڈٹنگ میں ان کو اچھا نہیں لگا ایکسپیڈنس ان کا تضربہ اچھا نہیں ہوا انہوں نے وہ بطور ڈیریکٹر رائٹر اور ایڈٹر کے طور پر وہ فلم کو ڈیریکٹ ایڈٹ اور کہانی اس کی لکھی تھی سن 2003 کی فلم منا بھائی ایم بی بی ایس سے دوستو پھر 2006 میں لگے رہو منا بھائی جو سیکویل تھا اس کا وہ بنایا منا بھائی ایم بی بی ایس کا دوستو 2009 میں تھری ایڈٹ فلم دوستو آئی تھی کمال کی فلم تھی ویسے تو کہتے ہیں کہ یہ سو کروڑ کا بزنس کرنے والی پہلی فلم تھی لیکن یہ پہلی فلم نہیں تھی اس سے پہلے بھی ایک فلم جو تھی آ چکی تھی سو کروڑ کے جو بزنس کا جو تھا اس میں آ چکی تھی دوستو اس کے بعد ایک فلم کو اور انہوں نے ایڈٹ کیا تھا دوستو 2012 میں فراری کی سواری فلم اس کو ایڈٹ کیا تھا پھر 2014 میں پی کے فلم آئی تھی میدان میں دوستو اس فلم کو انہوں نے ڈائریکٹ بھی کیا تھا کہانی بھی نیکی لکھی ہوئی تھی اور ایڈٹ بھی انہوں نے اس فلم کو پی کے کو کیا تھا کافی کنٹروورشل بھی رہی تھی فلم دوستو پھر 2018 میں سنجیدت صاحب کی جو بائیوپک بنائی تھی انہوں نے سنجو اس میں ڈائریکٹ ایڈٹ اور کہانی جو تھی وہ راج کمار ہیرانی صاحب کی تھی ابھی حالی میں دوزار تئیس میں شاروک خان صاحب کی فلم آئی تھی دنگ کی اس کا بھی انہوں نے ڈائریکشن کی تھی کہانی لکھی تھی اور ایڈٹ بھی اس فلم کو کیا تھا ساتھ میں پرڈیوز بھی انہوں نے اس فلم کو کیا تھا اپنے آپ میں اچھے خاصے منافع میں یہ فلم بھی رہی تھی ان کی ابھی تک کوئی فلم فلاپ نہیں ہوئی ہے اور ایک زبردست کمال کے ڈائریکٹر ہیں راج کمار ہیرانی دوستو تو ویڈیو یدی اچھا لگا تو آپ ویڈیو کو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے دھنیواد